رازانی میں کمیشنر ریٹ کی کرائیم رانش ٹیم نے بڑی کروائی کو انجام دیتے ہوئے کروڑوں روپے کا سٹھا فکڑا ہے پولس کے معاملے میں چودہ اروپیوں کو گرتار کیا ہے پولس کے مطابق اروپی اچمین ہائیوے پر مائی ہولی بیلڈنگ میں فلیک کرائی پر لے کر کے سٹھے کا کاروبار چلا رہے تھے جہاں پر پولس نے دبش لے کر کے گرہوں کا بندہ فوٹ کیا پولس کے موقعے سے چوان ہزار کی نقضی بیانسی موبائل چھے لیپٹاپ چار ایل ایڈی دو کار اور ایک ریجسٹر برامت کیے ہیں جس میں کروڑوں روپے کا حساب کتاب ملا ہے اتریک پولس کمیشنر پرسند کمار خمیسرہ کے مطابق یہ گرہو راجستان کے الگ الگ زلوں سے آ کر کے جائپور میں بڑے پیمانے پر سٹھا کاروبار چلا رہے تھے اس پورے معاملے کو لے کر کہ ہمارے سنوہ داتا یدویندر شرمانے کی اتریک پولس کمیشنر پرسند کمار خمیسرہ سے ایک خاص بات چیت پورات کے شاہد تھی پورے دیش پر کے اندر سٹھے کا جو کاروبار ہے وہ بھاری پیمانے پر چل رہا ہے جیپور کمیشنرٹ کی کمیشنر نے ایسے ہی ایک گروہ کا پرتفاچ کیا ہے جو کی جیپور شہر کے اندر رازدھانی کے اندر یہاں پر سٹھے کا جو کاروبار تھا وہ یہاں پر چلا رہے تھے کس طرح پوری کاروبار رہی ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں ایڈیشنر پولیس کمیشنر پرسند کمار خمیسرہ سے ان سے جانتے ہیں سر کس طرح کی پوری کاروبار رہی ہے ایپیل کے دوران ٹرکٹ سٹھے کی جو شکایتیں ملتی رہی ہے اس پر انکش لگانے کے لیے ہمارے پولیس کمیشنر شی آنن شیوستر صاحب نے نردیش دیئے اس نردیش پر بیمال سنگھ جو ہمارے ایڈیشنل ایس پی اورگنیس کرائیم کے ہیں ان کے نیتتوں میں سی آئیو ٹیم کا کٹھن کیا گیا جس کی ٹیم کے دوارہ کل ایسے چو بھانک روٹا کے ساتھ مل کر بھانک روٹا میں ازمیر روڈ پہ دو اپارٹمنٹ پہ کاروائی کی گئی ہے ان دونوں کاروائی میں کل ملا کے پندرہ آدمی ملجمان کو اگرفتار کیا گیا ہے جو کرکٹ سٹھا ہیلیکٹرونک مادیم سے لگانے کا کاری کر رہے تھے یہ ایک پوری انترازی گینگ ہے جس میں نہ کیول جائپور بلکہ آسپس کے جلو کے بھی جیسے جیسل میر جوتپور بکانیر ازمیر ناغور سبی جلو کے لوگ یہاں کے ان کے ساتھ میں سٹے باجے کا کاری کر رہے تھے تدھا اس میں ان لوگوں کو ہم نے سٹے باجے کی جو دھارہ لگتی ہے ان کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ایکٹ چھانسٹھ بھی اور چار سو بیس چار سو سٹسٹھ چار سو سٹسٹھ اگتر آدھی کے تحت کاروائی کرتے ہوئے قریب ایٹی ٹو موبائل ابھی ان سے جبت کیے گئے ہیں چھے لیپ ٹوپس بھی ان سے برامت کیے گئے ہیں ساتھ میں جو الیکٹونکس بکس اس کے سہاری یہ ساری سٹے باجے کی کاروائی ہوتی ہے ان کو بھی جبت کیا گیا ہے ساتھ میں دس بارہ ریجسٹر بھی جبت کیے گئے ہیں ان سب بکس اور ریجسٹر لیپ ٹوپ میں جو کل ملا کے حساب کتاب ان کا لکھا ہوا ہے وہ کروڑو روپے کا حساب کتاب سٹے کے لیندن کا لکھا ہوا ہے جس کے بسترت جانچ کی جا رہی ہے آگے کی کاروائی کے تحت ان کی جو بھی ان کا ریمان لے کر آگے جو ان کی کڑی ہے جڑی ہوئی ہے جہاں سے ان کو آگے سے لائن ملتی ہے یا آگے سے جو بھی ان کو پیس آگرہ ملتا ہے اس کے بارے میں بھی ان سے پوستاش کی جا رہی ہے تحت ان کوڑیوں کو بھی جلدی ہی گرفتار کیا جائے گا پرسن کمار خمیسرہ جو بتا رہے تھے کہ آگے بھی جب ان گروہ کو پکڑا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی بڑا ہوا ہے تو اس پورے گروہ کا یہاں پر جو پولیس ہے وہ پردہ فاش کرے گی اور جو جیپور شہر کندو سٹا کا جو کاروائر چل رہا ہے اس کو پوری طریقے سے یہاں سے سمعب کرے گی کیمرا پرسن دینیش میرا کے ساتھ یادندا شرما ایوانٹی بینیو جی